موسیقی دوستو اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح سے اڈوبی کے سافٹوئرز جیسے کہ اڈوبی ایلسٹریٹر فوٹو شاپ یا اڈوبی انڈیزائن ان کو کس طرح سے ہم انسٹال اور ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بعد میں ان سافٹوئرز کو یوز کر سکیں اور لرن کر سکیں تو چلیں چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں انسٹالیشن اور ایکٹیویشن کا پروسیجر اڈوبی کے سافٹوئرز کا اچھا یہ سب سے پہلے ہم یہ جو اڈوبی کی افیشل ویب سائٹ ہے اڈوبی.com اس کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اڈوبی کی اوریجنل جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ ہے اس پہ یہاں پہ ایک بٹن بناوا ہے ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس پہ کلک کر کے یہ ایک نئی ونڈو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن ہو جائے گی اس میں اگر یہاں پہ رائٹ بوٹم میں ہم دیکھیں تو ویو آل پرادکس کے نام سے ایک بٹن بناوا ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کون کون سی پرادکس جو ہیں وہ اڈوبی کی یہاں پہ اویلیبل ہیں اچھا جی یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو کریٹیو کلاود ہے اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہم یہ ڈاؤنلوڈ کا جو بٹن آرہا ہے کریٹیو کلاود کے باکس کے اندر اس کو ہم کلک کریں گے اور اس سے اب ہونے کے حوالہ ہے کہ جو کریٹیو کلاود ہے سب سے پہلے وہ ہمارے سسٹم کے اندر ڈاؤنلوڈ ہوگا اور انسٹال ہوگا جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ میرے سسٹم میں جو ہے ڈاؤنلوڈ ہونے لگ گیا اور میں اگر یہ شو ان فولڈر کروں تو یہاں پہ یہ جو اس کا سیٹ اپ ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا جیسے میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اچھا میں نے یہاں پہ اس وقت فل حال میں اس کو کوئٹ کر رہا ہوں اور یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ اس وقت اس کو پہلے سے انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے جب آپ اڈوبی کریٹیو کلاود کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر لیں گے تو اس کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو کچھ اس قسم کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا کریٹیو کلاود کا اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ یہ ایک option available ہے get an adobe id اس پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ کلک کر کے ایک form آپ کے سامنے اوپن ہوگا اس کے اندر آپ نے جو required information ہے جیسے کہ first name last name email address password وغیرہ یہ آپ نے ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ provide کرنی ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے sign up کے button پہ click کرنا ہے جیسی اب sign up کے button پہ click کریں گے یہ ساری information provide کرنے کے بعد تو کیا ہوگا کہ آپ کا adobe creative cloud کے اوپر جو account ہے وہ بن جائے گا اچھا again میں نے کیونکہ یہاں پہ اس پہ پہلے سے sign up کر کے رکھا ہوئے اور میرا account یہاں پہ adobe creative cloud پہ پہلے سے بنا ہوئے تو لہٰذا میں اس وقت sign up نہیں کر رہا بلکہ میں اس سے sign in کرنے لگا ہوں جیسی دوستو آپ لوگ sign up کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد یہ sign in والی stage آ جائے گی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا email ڈی لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ میں اس کا password جو ہے وہ دوں گا اور اب میں sign in پہ click کر دوں گا تو اب یہ جو adobe creative cloud ہے میرا یہ sign in ہونے والا ہے اور اسی کی مدد سے میں کیا کروں گا کہ میں trial version جو ہے وہ اپنے software's کا جو ہے وہ download اور install کروں گا تاکہ اس کے بعد پھر میں فردر carry on کر سکوں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو adobe creative cloud ہے یہ sign in ہو چکا ہے اور یہ ہماری options ہیں ہماری جو applications available ہیں adobe کی different applications یہ یہاں پہ available ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں illustrator جو ہے یہ پہلے سے میں نے install کر کے رکھا ہو ہے photoshop جو ہے یہ دیکھیں اس کے آگے لکھا ہو آرہا ہے try تو آپ نے بالکل یہاں پہ آکے آپ نے try کے اوپر click کرنا ہے اور جیسے ہی آپ try کے اوپر click کریں گے تو یہ جو آپ کا software ہے یہ install ہونا شروع ہو جائے گا اچھا ابھی فی الحال میں نے کیوں کہ illustrator جو ہے اس کو پہلے سے اس کا trial version جو ہے وہ install کر کے رکھا ہو ہے تو میں اس سے کیا کر رہا ہوں کہ میں اس photoshop کی یہ جو میں نے trial version کیلئے installation start کی تھی اس کو میں یہاں پہ quit کرتا ہوں یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کیلئے یہاں پہ generate کی تھی اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ illustrator کا جو start trial ہے اس کے اوپر میں click کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میرا جو illustrator ہے وہ open ہونے والا ہے یہ جو illustrator کا میرا trial version ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے open ہو رہا ہے اچھا شروع میں دوستو آپ کو definitely adobe creative cloud سے trial version ہی install کرنا پڑے گا جو کہ seven days تک آپ کا جو ہے وہ working کرے گا اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں میری جو ڈوبی ڈی ہے اس کے بارے میں میرے سے ہی کچھ information update کرنے کے لئے کہہ رہا ہے جیسے ہی میں یہ information update کروں گا تو میرا جو trial version ہے illustrator کا وہ open تو already ہو چکا ہوا ہے start ہو چکا ہوا ہے وہ میرے سامنے جو ہے وہ on ہو جائے گا اور میں اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں اچھا یہاں تک تو ہم نے کر لیا کہ ہم نے creative cloud کا ڈی بنا لیا اس کے بعد ہم نے trial version کسی بھی software کا جو ہے وہ اپنے system کے اندر download کر لیا اور install کر لیا اب اس کے بعد ایک step اور رہتا ہے جو کہ بہت important ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں دوستو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ trial version ہے اور یہ seven days تک چلے گا اس کے بعد یہ expire ہو جائے گا تو آپ کو eventually یہ جو software ہیں یہ purchase ہی کرنے ہوں گے اور یہ purchase کرنے کے لیے یہ میں نے آپ کے پاس ایک link open کر دیا ہے adobe partner connection portal کا کیا کہ جی آپ اس link کو جو ہے وہ note کر لیں اور آپ نے آخری step یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس link کو open کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے اپنی country کی information جو ہے وہ دینی ہے جیسے میں پاکستان جو ہے یہ یہاں پہ enter کرتا ہوں اور اس کے بعد میں find کے button پہ click کر دیتا ہوں اب ہوگا کیا کہ پاکستان کے اندر جو official distributors ہیں Adobe کے Adobe company کے جن کے پاس یہ authority ہے کہ وہ ان سے ہم purchase کر سکتے ہیں Adobe کے جو software ہیں ان کی یہ list ایک ہمارے سامنے آگئی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پاکستان کے distributors ہیں Adobe کے ان میں سے کسی سے بھی آپ contact کر سکتے ہیں اور contact کر کے آپ ان software کو purchase بھی کر سکتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو اس lesson میں یہ بتایا کہ ہم لوگ کس طرح سے Adobe کے software's illustrator photoshop وغیرہ جو ہے وہ download اور install کر سکتے ہیں اور trial versions definitely آپ کو پہلے use کرنے پڑیں گے لیکن اس کے بعد پھر میں نے آپ کو جو official distributors ہیں پاکستان میں Adobe کے ان کا link بھی share کر دیا ہے آپ ان سے بعد میں ان software's کو purchase بھی کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی procedure کو follow کرتے ہوئے آپ Adobe کا کوئی بھی جو software ہے وہ آپ سیم اسی procedure سے download اور انسٹال کر سکتے ہیں اور purchase کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ اب آپ لوگوں کے لئے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی نیکس lesson میں graphic design کے حوالے سے کوئی نئی چیز discuss سکتے ہیں